ہیلو ایوریوان کیسے ہیں آپ سب لوگی امید ہے سب خیرت سے ہوں گے ویلکم ٹو زائی کا مسیدہ تو بھئی بٹر پانیر ہو گیا بٹر چکن ہو گیا بٹر انڈا مسالہ ہو گیا یہ تو بہت ہو چکا لیکن آج بنائیں گے بٹر پالک انڈا مسالہ بہت دیلیشیس سی بن کے تیار ہوا تھا میں نے بھی بس یہ بس رینڈم لی بنا لیا سوچ رہی تھی بٹر پانیر کا کچھ مسالہ بناتی ہو انڈے کے ساتھ تو پھر سوچا کہ کچھ ڈیفرنٹ بنانا چاہیے ایسا جو بچے بینہ نکھرے دکھائے انگلیاں چاٹتے ہوئے ریسیپی کھا لیں تو یہ بن گئی ہے بٹر پالک مسالہ تو چلیں ریسیپی دیکھ لیتے ہیں ایک میڈیم سائز کی پیاس لے لیے تھوڑی سی ہری مرچ یہ آپ نے ٹیسٹ کے ساتھ سے کم بڑھتی کر لیں دو ٹماٹر لے لیے لیے لسن اور ادرک لے لیا ہے اور ساتھ میں اس میں کاجو بھی ڈال دیں گے ان سب چیزوں کو جو ہے پہلے ہم رفلی کٹ کر لیں گے پیاس اور ٹماٹر کو تو پین کے اندر میں نے پیاس بھی سلائس کر کے ڈال دیئے اور جو ٹماٹر تھے وہ بھی سلائس کر کے ڈال دیئے ساتھ میں جو ہر لسن ادرک ہری مرچ کاجو تھے وہ بھی میں نے پین کے اندر ڈال دیئے اور اس کے اندر ڈالیں گے پالک یہ تو سب سے امپورٹنٹ ہے بھائی پالک انڈہ بسالہ بنا رہے ہیں ہم تو تو پالک لیا میں نے 150 گرامز کے قریب اور اس کے اندر تھوڑا سے میں نے دھنیا جو ہوتا ہے نا ہرا دھنیا اس وہ ڈالا ہے لیکن اس کی ڈنڈیاں ڈالی ہیں اس میں بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے تو آپ پتیوں کے بعد جو ڈنڈیاں بچ جاتی ہیں جو ہم پتیاں استعمال کریں تو ڈنڈیاں جو نا اس طریقے سے گریوی میں ڈالا کریں بٹر چکن میں بھی یہ ڈنڈیاں بہت اچھی لگتی ہیں بٹر پنیر میں یا بٹر چکن میں تو جو ہے اس سب چیزوں کو میں نے اچھی سے پہلے مکس کر لیا ہے اور اس کو جو ہے ڈھکے میں کک کروں گی اتنا کک کر لیں گے کہ پالک بھی سوفٹ ہو جائے اور پیاز اور ٹیماتر جو ہے نا وہ جو ہے بلکل سوگی ہو جائے بلکل سوفٹ ہو جائے تو یہ میں نے میڈیم فلیم پر اس کو سات سے آٹھ میٹ تقریبا میں نے پکا لیا ہے اور یہ دیکھیں ہر چیز جو ہے نا بلکل گل گئی ٹیماتر بھی بلکل سوفٹ ہو گئے پیاز بھی بلکل ہی ٹرانسپیرینٹ ہو گئی ہے اور بلکل پالک بھی مرجھا گیا ہے تو بس اس کو تھوڑا چھنڈا کر لیں گے اور ایک گرائنڈنگ جار میں ڈال کے اس کو اس کا باریک پیسٹ بنا لیں گے تو سیم کڑھائی کو میں نے ساف کر لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ون فوت کپ کی قریب تیل ڈالا ہے یہ تیل پوری گریوی کے حساب سے میں نے ابھی ڈال دیا ہے اور تقریبا پاچ انڈے جو ہے میں نے اس کو جو ہے بوائل کر لیا تھا تو بہت زیادہ ہارڈ بوائل نہیں کیے انڈوں کو کیونکہ آگے پروسس سے پکتے ہیں نا تو انڈے ویسے بھی کک ہوتے رہتے ہیں تو اس لیے شروع میں ہارڈ بوائل اگر انڈے کر لیں گے نا تو انڈے بہت زیادہ ڈرائے ہو جائیں گے اندر سے انڈوں پہ جب ہلکا سا کلر آنا شروع ہو گیا تب ہی میں نے بس اس میں ہلکی سی ہلدی اور تھوڑی سی لان مچ ڈالی ہے سٹارٹنگ سے نہیں ڈالی ہے کیونکہ میں پہلی کئی ویڈیوز میں سٹارٹنگ سے ڈال چکی ہوں اور میں نے اور بھی ویڈیوز دیکھیں جو لوگ سٹارٹنگ سے ڈالتے ہیں مگر اس میں ہلدی اور مچ تھوڑی سی جل جاتی ہے بعد میں تو وہ تیل خراب ہو جاتا ہے تو میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے اور سارا مسالہ اس میں ڈالیں گے اور اس کو ہم نے بہت اچھے سے بھوننا ہے تو فلیم کو میں نے ابھی میڈیم پہ رکھا ہے اور پالک کو اچھے سے تیل میں پہلے میں نے مکس کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر تھوڑے سے سوکھی مسالے ڈالیں گے اس میں میں نے 1 ٹی سپون بھر کی دھنیا پاورڈ ڈالا ہے ٹیسٹ کے ساتھ سے اس میں لان مچ ڈال دی ہے اور تھوڑا سا اس میں میں نے 1 ٹی سپون کی قریب زیرہ پاورڈ ڈالا ہے بس اتنی مسالے اس میں جانے گرہ مسالہ ڈالیں گے ہم بعد میں ڈالیں گے اند میں تو سارے مسالوں کو پالک کے ساتھ مکس کر کے اس کو جو ہے نا میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو ہم نے اچھے سے بھوننا ہے اتنا بھول لینا ہے کہ تیل جو ہے سرفیس پہ آ جائے تو اس سے پہلے اس میں ڈال دیں گے ٹیسٹ کے ذاپ سے نمک اور جار میں تھوڑا مسالہ لگتا ہے تو میں نے تقریبا 1 فوٹ کپ کی قریب پانی اس میں اچھے سے مکس کر کے اس میں ڈال دیا بہت پانی یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ اسے پھر بھوننے میں ٹائم زیادہ لگے گا اچھا یہ مسالہ بہت چھیٹے اڑاتا ہے تو اس کو آپ ڈھک کے بھونیے گا مرنہ جو ہے نا سارا جو آپ کا گیس ٹوپ ہے نا وہ پورا ہی سب ہرا ہرا ہو جائے گا تو اس کو بھوننے دیں گے تقریبا جو ہے دس سے بارہ میٹ یا پندرہ میٹ اس کو لگ جائیں گے اس طریقے سے دیکھیں بلکل گھاڑا ہو جائے گا یہ سارا ایکسس پانی ختم ہو جائے گا اور تیل جو ہے نا سرفیس پہ آنا شروع ہو جائے گا بہت آئیلی گریوی نہیں بنا رہی ہوں میں تیل میں نے بہت زیادہ یوز نہیں کیا ہے تو اگر آپ کو زیادہ تھوڑا سا آئیل والا اچھا لگتا ہے کھانا تو آپ تیل تھوڑا اپنے پسند کے حساب سے ڈال سکتے ہیں تو مسالہ اچھے سے بھون گیا تھا تو میں نے اس کے اندر ڈال دی جو انڈے فرائے کر کے رکھے تھے اور انڈوں کو مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے بہت آسان ریسپی ہے وہ بہت جھٹپٹ بن جاتی ہے اور بنتی اتنی مزیدار ہے کہ آپ نے اپنی انگلیے نہیں پوری پلیٹ چاٹ لینی ہے تو اچھا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے گریوی کے حساب سے ٹکھ لیجے ٹیسٹ کے حساب سے نمک اس پوائنٹ پر جو انڈجسٹ کر لیجے گا اچھا آپ کو ایک چیز اور بتاؤں میں نے تو نہیں کرا لیکن اگر آپ کو مسالہ اور انڈے کچھ کم لگ رہے ہیں ریشیو میں آپ اس میں آلو بھی ڈال سکتے ہیں جب آپ مسالہ بھون رہے ہیں اس پوائنٹ پر آپ اس میں آلو کٹ کر کے ڈال لیجے اور جب مسالہ اور آلو اچھے سے گل جائیں گے مسالہ اچھے سے بن جائے گا تو آپ جائیں اس پر انڈے ڈال لیجے اچھا فلیور انہانس کرنے کے لیے میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون بٹر ڈال دیا ہے اور ہوم میڈ گرم مسالہ پاورا ڈالا ہے بہت ہی مزیدار اور خوشبوداری مسالہ ہے اس کی ریسپی میں نے آلویڈی چینل پر شیئر کی ہوئی ہے کسوری میتھی ڈالی ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب یہ بھونیوی کسوری میتھی ہے گھر پہ ہی سکھائی تھی میں نے وہ کرش کر کے ڈال دی ہے اور ریسٹرن والا فلیور دینے کے لیے میں نے اس میں وان ٹیسپون شکر ڈال دی ہے شکر ڈالنے سے ایک کام یہ بھی ہوگا کہ جو پالک کی جو ہلکی سے اکھلات ہوتی نا وہ بھی ختم ہو جائے گی اور کاجو بھی ڈالیں تو اس سے بھی اس کی کریمی نیس اچھے سے بنی رہے گی سب چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اس کو ڈھک کے دو سے چارمٹ اور پکا لے دیں تاکہ تیل تھوڑا سپریٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں بہترین سا بٹر پالک انہ مسالہ بن کے تیار ہو چکے ہیں آپ ریسٹرن بھی ٹرائی کیجئے مجھے امید ہے یہ آپ کو ضرور ہی ضرور پسند آئے گی اس کو میں نے گانش کر دیا تھا تھوڑے سے کریم کے ساتھ تو اس کا لکھ بھی بہت ہی خوبصورت ہو گیا اور کھانے میں بہت بزے کی تھی ہم لوگوں نے یہ وائٹ رائز کے ساتھ انجوائی کر رہا تھا تو آپ اس کو روٹی کی ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں اور پراٹی کی ساتھ بھی تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو جیسے بھی پسند آئے گی جھٹ پٹے بنانا بہت آسان ہے اور بہت ہی فنگر لکنگ تو ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا